پیٹرولی مسئلات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان پیٹرل کی قیمت میں پانچ روپے پنتالیس پیسے کمی کر دی گئی نئی قیمت دو سو اٹھاسی روپے انچاس پیسے فی لیٹر مقرر آئیس پریڈ ڈیزل آٹھ روپے بیالیس پیسے فی لیٹر سستہ کر دیا گیا نئی قیمت دو سو اکیاسی روپے چھانوے پیسے ہو گئی وزیراعظم شہباز شریف نے قیمتوں میں کمی کی منظوری دے دی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا دوسرے جانب ایل پی جی کی قیمت میں گیارہ روپے اٹھاسی پیسے فی کلو کمی ایل پی جی کی فی کلو قیمت دو سو اٹھاسی روپے مقر ملکی معیشت کی بحالی میں پیش رفت آئی ایم ایف سے ایک اشارہ ایک ارب ڈالر موصول آئی ایم ایف ایگزیکٹی بورڈ نے تین ارب ڈالر قرض پرگرام کے تحت آخری قصد کی منظوری دی ایلامیہ کے مطابق پاکستان نے دوسرا جائزہ کامیابی سے مکمل کیا قرض پرگرام کے بعد معاشی ترقی کی شرط دو فیصد تک پہنچ رہی ہے مہنگائی کی شرط کم ہونا شروع ہو گئی وزریعظم کا قرص کے اجراء پر ازار اتمنان کہا جانڑا کر پاکستان کو معاشی ترقی دنائیں گے مشکل فیصلوں کے سمرات معاشی استقام کی صورت سامنے آ رہے ہیں پانچ لاکھ سے زائد افراد کی موبائل سمز بند کرنے کا فیصلہ ایپ بی آر نے انکم ٹیک سے جنرل آرڈر جاری کر دیا ملک بھر میں پانچ لاکھ چھ ہزار سے زائد افراد کی نشاندہ ہی کر لی ایپ بی آر کے مطابق ان کے آمدن انکم ٹیک سے ریٹرن فائل کرنے کے قابل ہے اس کے باوجود ریٹرن فائل نہیں کر رہے ان افراد کے موبائل فون کنیکشن کسی بھی وقت بند کیے دا سکتے ہیں بانے پی ٹی آئی کی رہائی مذاکرات کے لیے شرط نہیں ہے راہنما پی ٹی آئی شیر افضل مربت کی پوریم بیکنگ پیریو ویڈ مالک میں گفتگو کہا کہ اگر مذاکرات ہوئے تو تمام سٹیک ہولڈرز شامل ہوں گے پی ٹی آئی کی کمیٹر سے کسی نے بات چیز کیلئے کوئی رابطہ نہیں کیا اسٹیبلشمنٹ کے جانب سے تحال کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہوا جب کوئی پیش کشائے گی بانی پی ٹی آئی اور قیادت پیسلہ کرے گی چیئرمن پی اے سی کے عوضے پر اندرونی اختلاف کا خاتمہ ہو گیا پی ٹی آئی نے مشاورت کے بعد فیصلہ کر لیا پیر افضل مربت ہی چیئرمن پبلک اکاؤنٹس کمیٹری نامزد بانی پی ٹی آئی نے منظوری تے دی دوسری جانب پی ٹی آئی کور کمیٹری کا اجلاس ہوا بریسٹر گوہر نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات سے نمران کو اگاہ کر دیا جاس میں سیاسی و صورتحال زیر ہو رہا ہے سیاست میں ٹینشن کیسے ہوگی ڈی فیوز کون کس سے بات کرے گا سب کنفیوز پی ٹی آئی کے بعد دیگر کئی جماعتیں بھی مذاکرات کی بات کر چکی لیکن مذاکرات کا ایجنڈا کیا ہوگا کون کس کے ساتھ بیٹھے گا کچھ باتے نہیں بی بس بارٹی تحریک انصاف سے بات کرنے کی مخالف قبر زمان قائرہ کہتے ہیں پی ٹی آئی مذاکرات نہیں چاہتی وہ تمام سیاسی جماعتوں کی تظلیم کر رہی ہے ہے تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی آج یوم مزدور منا جائے گا محنت کشوں کی قربانیوں کا اعتراف کیا جائے گا پاکستان میں آج بھی مزدور قسمہ پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں دن کو منانے کا مقصد مزدور کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے پاکستان کے لیے ام تک کوششیں کرنے والے مزدوروں کو خراج تحسین صدر مملکت آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں کہا پاکستان میں محنت کشوں کے لیے سازگار محول پیدا کرنے کی ضرورت ہے مزدوروں کی حقوق کے تحفظ کے لیے پالیسیوں کا نفاظ میں ریاست کا اہم کردار ہے مزدور آزم نے کہا محنت کشوں کے صحت کو یقینی بنانا حکومت کی اولین ترجیح ہے موجودہ مہنگائی نے مزدور طبقے کو سب سے زیادہ متاثر کیا مزدوروں کی افلاح و بہبود اور حالات زندگی بہتر بنانے کی کوششیں جاری لکھیں گے عدلیہ میں کسی صورت مداخلت نہیں ہونے دیں گے مداخلت کے سابنے رکاوٹ کھڑی کرنا ہوگی اگر میرے کام میں مداخلت ہو اور میں نہ رو سکوں تو مجھے گھر چلے جانا چاہیے چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کے ریمارکس سپریم کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے جسٹس کے خط پر از خود نوٹس کیس کی سما چیف جسٹس نے کہا اندر سے بھی مداخلت ہوتی ہے جب مونٹین جج لگاتے ہیں تو یہ بھی مداخلت ہے عدلیہ میں بھی خود اعتصابی کرنا ہوگی پشاور والے ججوں نے بھی دھرنا فیصلے پر عمل درامت نہ ہونے کا معاملہ اٹھایا چار سال سے نظر سانی اس سماعت کے لیے مقرر ہی نہیں ہوئی لکھ کر دیا تھا جنرل فیض حمید دھرنے کے پیچھے تھے یہ معاملہ حکومت کے بعد چھوڑ دیا گیا چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کی ریمارکس کہا لوگ پٹری سے ہٹ جائیں تو پھر قانون سازی کی ضرورت پڑ جاتی ہے حکومت آخر کب قانون سازی کرے گی جب تک فالمان مضبوط نہیں ہوگی دوسری طاقتیں مضبوط ہوتی جائیں گی مزید کہا کچھ لوگ عدلیہ کی آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے اب ختم ہو چکے کچھ ایک وقت میں ایک مقام پر کھڑے تھے آج ایک دوسرے مقام پر ہیں ججز تائناتی کے لیے خفیہ داروں سے ریپورٹیں منگوانے سے مداخلت کا موقع دیتے ہیں جب مانیٹنگ جج لگوائیں گے جی آئی ٹیز میں شامل کریں گے تو مداخلت کا موقع ملے گا جسٹس شوکر عزیز صدیقی کا اتنا بڑا فیصلہ آیا حکومت نے کیا کیا جسٹس اطرمین اللہ کی ریمارکس اٹانی جنرل نے کہا اس میں کئی سابق جج بھی ملوث ہیں جسٹس اطرمین اللہ نے کہا جو بھی ملوث ہوگا اگر سابق چیپ جسٹس بھی ملوث ہیں تو ان کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے مزید کہا خفیہ دارے وزیراعظم کے ماتاحت ہوتے ہیں انٹیلیجنس ادارے کچھ کرتے ہیں تو ذمہ دار وزیراعظم اور کابینہ ہے سچ سب کو پتا ہے لیکن بولتا کوئی نہیں جو بول پڑتا ہے اس کے ساتھ وہی ہوتا ہے جو چھے ججوں کے ساتھ ہو رہا ہے انٹیلیجنس ادارے کس قانون کے تحت بنے ہیں جسٹس منصور علی شاہ کا سوال اگر یہ ادارے مداخلت کرتے ہیں تو ان کے خلاف کیا ایکشن لیا جا سکتا ہے یہ کسی ریاست ہے کہ جہاں پہ فون سننا بھی آسان نہیں ہوف ہوتا ہے کہ کہیں فون ٹیپ تو نہیں ہو رہا فون پر بات کرنے کے لیے محفوظ مقام ڈھونڈا پڑتا ہے کیا جمہوری ملک میں ایسا ہونا شاہیے جسے نیم خان افغان نے ریمارکس دیئے کہ ملک میں تین ایجنسیاں ہیں آئی بی آئی ایس آئی آر ایم آئی کس قانون کے تحت بنی ہیں آئندہ سمات پر ان ایجنسیوں کے قانون بتائی جسے بابر ستار کا امریکی گرین کارڈ سینیٹر فیصل باوڈا نے آرٹیکل انیس اے کے تحت معلومات کی فراہمی کے لیے ریجسٹرال اسلام آباد ہائی کورٹ کو درخواست دی دی درخواست میں موقف اپنایا ہائی کورٹ نے جسیس بابر ستار کے خلاف مہم سے متعلق پریس ریلیز جاری کی کہا جسیس بابر ستار نے جج بننے سے پہلے گرین کارڈ سے متعلق چیف جسیس کو بتایا تھا جسیس بابر اور مصمت کی چیف جسیس کی درخواست فراہم کی جائے خطو کتابت پبلک کرنے سے پرابر گرنہ دم توڑ جائے گا ماضی کے سخت حریف کیا بنے گی حلیف جے یو آئی اور پی ٹی آئی میں قربتیں بڑھنے لگیں دریکن صاحب کا مولانا فولان عیمان سے فوری رابطے کا فیصلہ اتجاری تحریک میں شامل ہونے کی باقاعدہ دعوت دی جائے گی اسود قیصل نے مشابرت مکمل کر لی دیگر جماعتوں کے سربراہوں سے بھی رابطے تھے فواد چوزری کہتے ہیں مولانا صاحب نے فیصلہ کر لیا تو یہ حکومت ختم ہو جائے گی اگر پی ٹی آئی اور مولانا ایک کٹھے ہو گئے تو یہ حکومت تین سے چار ماہ ہی چل سکے گی مولانا اور صبح خبر پفتن کا ایک درہ کڑے ہیں محمود اچکزی کی زیر سدارت اپوزیشن اتحاد کا اجلاس اسرکیسر اخترمینگل اور دیگر شریک اجلاس میں جج کے خط کے متعلق بات چیت تحریک تحفظ آئین پاکستان کے اجلاس میں رانوہوں نے کہا جج صاحبان پر دباؤ ناقابل برداشت ہے ملک بھر کے بار کاؤنسل اور وقلہ سے رابطہ کیا جائے جج کے خط کے معاملے پر فل کورٹ سمات کرے عدویہ کی آزادی کو یقینی بنایا جائے اور مداخل کرنے والوں کے خلاف کاروائے کی جائے حکومت نے الیکشن ہارنے والے رانوہ سناؤلہ کو بھی اڈیس کر لیا رانوہ سناؤلہ وزیراعظم کے مشیر برائی سیاسی اور عوامی امور مقرر صدر مملکت آصفر زردانی نے رانوہ سناؤلہ کی دائناتی کے منظوری دے دی وزیراعظم کے مشیر برائی سیاسی اور عوامی امور رانوہ سناؤلہ کو ففاقی وزیر کا درجہ حاصل ہوگا قائم مقام انڈر سیکٹری برائی سیاسی امور یان بوس کی قیادت میں امریکی محکمہ خارجہ کے وفقی قائم مقام سیکٹری خارجہ سفیر رحم حیات قریشی سے ملاقات ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دو طرف تعلقات کے تمام پہلوں پر نتیجہ خید گفتگو ہوئی فرخین نے تجارت سرماکاری اور علاقہ سلامتی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کے عزم کا یادہ کیا نواز شیف کسان کارڈ کے اجراء کی اصولی منظوری کینسر مریضوں کے لیے حزیل اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس پہ اہم فیصلے کابینہ کا گاڑی کیلئے پلاٹینیم کیٹیگری نمبر پلیٹ کی فیس دس لاکھ کرنے پر اتفاق مریم نواز شیف کہتی ہے وفد دواؤں کی گھروں میں فراہمی کا پوراہ مئی میں شروع کر دیا جائے گا کاشکار کیلئے پنجاب کے سارے وسائل حاضر ہیں میڈل مین کو کسان کے استحصال کی اجازت نہیں دے سکتے گندم کی خریداری نہ ہونے پر سان اتحاد کی جانے سے پنجاب کے مختلف شہروں میں آج بھی مظاہرے اور دھرنے جماعت اسلامی کے کارپولوں کے بھی مختلف مظاہروں میں شرکت بہاون لگر فیصل آباد چیچا وطنی پاک بطن ناروال اور دیگر شہروں میں اتجاج کیا گیا مظاہرین کی حکومت سے فوری گندم خریداری کا مطالبہ دوسرے جانے پنجاب اسمدی کے باہر اتجاج پر گرفتار کیے گئے تمام کسان دیا